رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم امنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما تو پیارے بچوں ہر بچے کے اندر ایک لیڈر ہے آپ کو پتا ہے نا لیڈر اس کو کہتے ہیں جو اپنے اندر تبدیلی کا دروازہ کھولتا ہے آپ نے آپ کو اچھا انسان اچھا مسلمان اچھا پاکستانی شہری بنانا چاہتا ہے لیکن لیڈر کو پتا چلنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اہم کیا ہے تو کیونکہ روز ہمیں اللہ 24 گھنٹے کا دن دیتا ہے تو اگر ہم اہم نہ جانتے ہو تو ہم تو غیر اہم کاموں میں اپنا دن گزار دیں گے تو ایک بچے کی زندگی میں اہم اہم اس کے ماں باپ بہن بھائی اس کی تعلیم اس کی صحت اور اسے پتا ہونا چاہیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اس کی اقدار کیا ہے اقدار ویلیوز کہ اس نے سچ بولنا ہے ہمیشہ اس نے آجزی اختیار کرنی ہے اس نے محبت سے پیش آنا ہے نرمی سے پیش آنا ہے تو ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں مجھے کس لیے کس نے بھیجا ہے میرا رب کون ہے تو یہ ساری باتیں کون بتائے گا یہ ساری باتیں قرآن مجید بتاتا ہے تو اس لیے اپنی زندگی میں سب سے اہم کام جو ہے اپنے آپ کو جاننے کے لیے اپنے اللہ کو جاننے کے لیے درد میں سے قرآن بھی پڑھنا شروع کریں کیونکہ قرآن بہت آسان ہے اگر ہم آخرت اور زندگی اور دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی زندگی سے یہ بات نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس کی جگہ سوچیں میرا رب مجھے دیکھ کر کیا کہے گا اور قیامت کے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر کیا فرمائیں گے اس کی مثال ایسے سمجھتے ہیں کہ خالی جار زندگی کا ایک دن ہے جو ہم سب کو ملتا ہے اہم کام ہے جو چند ایک ہیں پھر معمول کے کام ہے اور غیر اہم کام ہے نہ سمجھ لوگ اپنی زندگی جو ہے غیر اہم کاموں میں گزار دیتے ہیں اور اہم کام کرنے والے رہ جاتے ہیں ان کی کبھی ساری زندگی گزر جاتی ہے غیر اہم کام کبھی کیے ہی نہیں ہوتے لیکن جو لیڈر ہوتا ہے وہ پہلے اہم کام کرتا ہے جیسے بڑے پتھر ہیں تین چار پتھر ڈال لیں جار میں تو باقی ریٹ اور بجری جو ہے وہ تو باقی جگہ خود ہی فیل کر لیتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہم کام کون سے ہیں قرآن تجمہ کے ساتھ پڑھنا ماباب کا کہنا ماننا سکول کا کام روز کا روز کرنا برزش کرنا سیت ماند رہنے کے لیے اور معمول کے کام کھانا پینا گھر کے کام کھاچ اور غیر اہم کام وقت سیاہ کرنا وارا پھرنا وغیرہ وغیرہ تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں لیف لیف کہتے ہیں پتے کو اور آپ نے دیکھا ہے کہ انگلیش میں ہم لیفٹ سائٹ سے پڑھتے ہیں اور اردو لکھتے ہوئے رائٹ سائٹ سے تو اس لیے فونکس جو ہیں وہ لیفٹ سے اس کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں ٹری اب ٹری میں ٹر اور جب ڈبل واؤلز آتے ہیں تو آواز ا کی بجائے ا ہو جاتی ہے ڈبل واؤلز جو ہیں وہ لمبے ہو جاتے ہیں تو یہ ہے ٹری ٹری کہتے ہیں درخت کو پھر یہ ہے فش ف ای ش فش کہتے ہیں مچھلی کو ف ای ش فش فش کہتے ہیں مچھلی کو اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے یہ ہے لیف ابھی ہم نے پڑھا تھا یہ ہے لیف ل ا ا ف لیف تو اب آپ دیکھیں کہ یہ وان ٹو تھری جو ہیں لیف کے سپیلنگ کون سے والے سہی ہیں ل ا ا ف کون سے نمبر پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور جو کریکٹ سپیلنگز ہیں ان کو مارک کریں شاہب آش امید ہے آپ نے کل سے مارک کیا ہوگا ل ا ا ا ف لیف اور لیف کو چار لائنوں کی جو بک ہے اس پہ اس طرح سے لکھتے ہیں لیف ل ا ا ف لیف لیف کو اردو میں کہتے ہیں پتہ یہ ہے ملک م ا ل ک ملک ملک کہتے ہیں دودھ کو م ا ل ک ملک ملک کہتے ہیں دودھ کو اور یہ ہے امبریلا آ آ ما ب ر ا ل آ آ جو ہے وہ ایک الف کی سونڈ ہوتی ہے امبریلا چھتری کو کہتے ہیں یہ ہے س ا ا پ سو سو س ا ا پ سو سو کہتے ہیں سابون کو اور یہ کیا ہے یہ ہے امبریلا امبریلا اب آپ کے سامنے یہ تین سپیلنگ ہیں وان ٹو تھری تو آپ اس میں سے دیکھیں امبریلا کے سپیلنگ کون سے ہیں ا م ب امبریلا امبریلا کہتے ہیں چھتری کو اب آپ یہاں پہ ویڈیو روکیں دوبارہ سے غور سے سپیلنگ کو دیکھیں اور جو سی سپیلنگ ہیں ان کو مارک کریں شاباز امید ہے آپ نے بلکل سی جوز کیا ہوگا یہ ہے نمبر امبریلا 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 کہتے ہیں چھتری کو اور چار لائنوں کی کاپی میں اس طرح سے لکھتے ہیں ا م ب ر ا ل اور ا امبریلا تو پیارے بچو قرآن مجید کو اس سوال میں پڑھیں جو آپ کو سمجھ آئے آپ کو پتا چلے میرا اللہ کیسے مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے میری زمیدی کا مقصد کیا ہے ان سوالوں کے جواب قرآن مجید دیتا ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا